اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو ہمارے خائد بیلیسٹر عصد الدین علیسی صاحب اور یہاں پر سٹیج پر موجود امام موزیس امام قاتل جن سے استقبال کرتا ہوں ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ہم لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں یونی فارم سیویل پور سمان ناگرک قائدہ یا اکسا سیویل کورٹ یہ کیا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس کی شکل کیا ہے یہ شاید ہم میں سے کوئی نہیں جانتا یہ کیسا رہے گا کتنا خطرناک رہے گا کتنا خراب رہے گا لیکن اس کے باوجود بھی اگر اتنے سارے لوگ اتنی ساری جات دھرم اور مذہب کے لوگ اگر ایک ساتھ مل کر آئے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حکومت تیری نیت پہ ہمیں شک ہوتا ہے تیرے ارادوں کے اوپر ہمیں شک ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں یہ ایک نیا کھیل کھیلنے کے لیے حکومت پھر میدان کے اندر آئی ہے اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر سب سے خوبصورت ملک کوئی ہے تو وہ میرا بھارت دیش ہے اور وہ میرا بھارت دیش کسی حکومت کو دیکھ کر آپ اندازہ مت لگائیے میرا بھارت دیش اگر کیسا ہے دیکھنا ہے تو اس ٹیج کے اوپر نظر دالیے یہ ہے میرا بھارت دیش جہاں پر سکھ ہے قدس ہے پریسٹینز ہے سرمکار سماج کے ہے ٹرائبلز ہے وہ میرا بھارت دیش ہے ایسی بھارت دیش رچے جاتے ہیں اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے الیکشن آیا تو کبھی ٹرپل طلاف کے مددے کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے کوئی ایک الیکشن آیا تو ہماری بچیاں نخاب پہنے کی ہجاب پہنے کی یا نہیں پہنے کی اس کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے ایک الیکشن آتا ہے تو سی اے اے کے نام کے اوپر ہم سے کاغذ دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے ہمارے مرہوم ہمارے باپ دادائیں جو آج اس مٹی کے اندر خبروں سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے کاغذ مانگ رہے ہیں یہ خبر اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ملک میرا بھی ہے الیکشن گیا تو سی آئے سی اے این آر سی بھی چلا جاتا ہے اور اب الیکشن آ رہا ہے تو کوئی حیرانی ہمیں نہیں ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کسی کو کوئی حیرانی نہیں ہے ہم جانتے تھے تمہاری نیت تمہاری منشاہ تمہارے ارادے کیا ہے اس ملک کو یونی فون سیویل کو کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو یونائٹیڈ یونی فائد کنٹری ہم کیسا بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کی ضرورت ہے لیکن آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج سرکار جو ہے صرف اس نظریے سے جا رہی ہے کہ مجھے دوبارہ اس ملک کے اندر جاتی جاتی دھرام مذہب کے اندر لوگوں کو باٹنا ہے اور حکومت میں آنا ہے یہ کیسی بات ہے اس ملک کے لو کمیشن جو اس ملک کے اندر خانون کیا ہوں گے وہ بنانے والی لو کمیشن ایک سال پہلے کہتی ہے کہ یہاں پر یو سی سی نہیں چاہیے تو سرکار انہیں شاید یہ دھمکاتی ہے کہ اگر تمہیں یو سی سی نہیں چاہیے تو ہمیں لوگ کمیشن بھی نہیں چاہیے کیونکہ لوگ ہم ہی ہے کمیشن بھی ہم ہی ہے اور اس کے بات وہ پورے ملک میں کہتے ہیں کہ آپ یو سی سی کے تعلق سے اپنے سجیشن اپنی کمپلینس اپنے سجھا اپنی شکایتیں بھیجے کس بات کے اوپر کہ جہاں پر آپ نے اپنی ڈراف کو تیار کر کے رکھ دیا ہے اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہوا میں باتیں کرو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اور کہہ رہے ہے کہ اس کا رشتہ ڈھون لو یہ کب تک چلتا رہے گا لیکن آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف جیسا ہم کو ہمیشہ بار بار نشانے پر لائے جاتا تھا اب اس بار انہوں نے اپنا دائرہ اور چوڑا کر لیا اس بار ٹرائیبلز کو نشانہ بنائیں گے کرسٹینز کو نشانہ بنائیں گے الگ الگ جاتی دھرم کے مذہب کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ نہیں اس ملک کے اندر اب ہم جو کہیں گے ویسا چلے گا دراصل ان کی منشاہ یہ ہے کہ یہ یونیفورم سیویل کورڈ نہیں لانا چاہ رہے بلکہ مسلم سیویل کورڈ لانا چاہ رہے کہ اب ہم کہیں گے یہاں کہ مسلمانوں کو تم کو کیسا رہنا ہے کیسا جینا ہے کیا کرنا ہے ایک فلم آئی تھی عمر اکبر انتھنی اس ملک میں عمر بھی رہتا اکبر بھی رہتا انتھنی بھی رہتا لیکن اب یہ حکومت چاہتی ہے کہ اگر کوئی فلم آئے گی یہاں پر تو وہ عمر اکبر انتھنی نہیں رہے گی وہ عمر عمر اور عمر ہی رہے گی لیکن ہم آج ہم سب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے پیغام سرکار کو دینا چاہتے ہیں یہ ملک کے اندر اتنے سالوں سے جو یہاں پر عمر بھی رہے گا یہاں پر اکبر بھی رہے گا اور یہاں پر انتھنی بھی رہے گا اور اپنے حساب سے رہے گا بہت شکریہ